موسیقی مرحبا مقدر پھر آج مسکر آیا ہے پھر مجھے مدینہ میں شاہ نے بلایا ہے اے خوشنصیب حاجیوں سبحان اللہ وہ سفر شروع ہونے والا ہے جس کا زندگی بھر انتظار رہتا ہے حج کا سفر یہ عنایتوں کا سفر ہے یہ رحمتوں کا سفر ہے یہ مغفرتوں کا سفر ہے یہ سفر نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے یہ ایسے ہی نہیں مل جاتا سبحان اللہ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے جو حج پر جا رہے ہیں انہیں بہت بہت مبارک ہو اور ہم اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ان خوشنصیبوں کے صدقے تیرے خزانے میں تو کمی نہیں ہیں مولا اسی سال ہمیں بھی حج نصیب فرما دے پیارے اسلامی بھائیوں درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں مصطفیٰ جانِ رحمت شمعِ بزمِ ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اس کے نامہِ عمال میں دس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اس کے دس گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے دس درجات بلند کیے جاتے ہیں جو حج پر جارے بالخصوص درود پاک کی کسرت شروع کر دیجئے اور سبحان اللہ مکہِ پاک اور مدینہِ طیبہ میں تو خوب خوب درود پاک پڑھئے کہ حدودِ حرم میں مکہِ مکرمہ میں ایک نیکی ایک لاکھ نیکیوں کے برابر ہے گویا آپ حدودِ حرم مکہِ پاک میں جا کر جب ایک بار درود پاک پڑھیں گے اور اپنے وطن میں ایک لاکھ بار درودِ پاک پڑھیں گے تو وہ جب جا کے اس کے برابر ہوگا تو سوچیے کتنے درودِ پاک آپ نے پڑھنے ہیں اور پھر سبحان اللہ جب مدینہِ جانا ہے تو وہاں درود نہیں پڑھنے تو کہاں درود پڑھنے ہیں سبحان اللہ وہاں تو درودوں کے گجرے لے کے جانا ہے وہاں تو درود و سلام کے تحفے آپ نے لے کے جانے ہیں دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی ناتیں جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں درودِ پاک یہاں بھی پڑھیں اور کسرت کے ساتھ وہاں بھی پڑھیں اور جو اس بار حچ پہ نہیں جا رہے بلکہ مکہِ مکرمہ اور مدینہِ طیبہ کی تمنا دل میں لیے بیٹھے ہیں تو یاد رکھئے درودِ پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو کسرت سے پڑھے اسے بھی مدینہ کی حاضری نصیب ہو جاتی ہے تو اگر مدینہ جانا چاہتے ہیں تو درودِ پاک کی کسرت اپنی زندگی کا معمول بنائیے آئیے مل کر محبت کے ساتھ باعوازِ بلندرودِ پاک پڑھ لیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم ایسا میں نے اپنے بیان کے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ حج جو ہے یہ نصیب والوں کو ملتا ہے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ بہت خوبصورت ایک روایت ہے کول البدی میں یہ روایت موجود ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کر لی یہ قبیل واقعہ ہے کعبے کی جب آپ نے تعمیر کر لی تو اللہ عز و عجل کی طرف سے وحی فرمائی گئی آپ کو کہ اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کریں تو آپ علیہ السلام نے ارس کی کہ میری آواز کیسے پہنچے گی آپ ذرا سمجھئے گا ہزاروں سال قرآنی بات ہے اس وقت پکہ مکررمہ میں کوئی آبادی نہیں تھی اور لوگ زیادہ نہیں تھے اب آواز پہنچانی ہے پوری دنیا کے لوگوں تک آج ہم مدری چینل پر موجود ہیں یہ ویڈیو یہ آواز دنیا کے کئی ملکوں پر پہنچ رہی ہے مگر اس زمانے میں تو کوئی سیٹل لائٹ نہیں تھا اس زمانے میں تو کوئی اس طرح کا نظام نہیں تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے مولا میں اعلان تو کروں گا میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچے گی سبحان اللہ اللہ عز و عجل کی طرف سے ارشاد ہوا اے ابراہیم تیرا کام ہے ندا کرنا پہنچانا ہمارے ذمہ ہے سبحان اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل ابو قبیس یہ پہاڑ جو ہے بلکل حرم پاک کے ساتھ ہی ہے صفا کی پہاڑی کے قریب اب بھی وہاں پر اگر آپ نے وہ پہاڑ دیکھنا ہو تو وہاں ایک باقاعدہ محل بنا ہوا ہے اور یہ پہاڑ دنیا کا سب سے اولڈسٹ سب سے پرانا پہاڑ ہے اور سبحان اللہ یہی وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس پہاڑ پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ فرمایا تھا تو دو ٹکڑے فرما دیا تھا تو یہ بڑا تاریخی پہاڑ ہے حضرت ابراہیم اسی پہاڑ پر آپ چڑ گئے اور بلند آواز سے آپ نے پکارا اے اللہ عز و جل کے بندو تمہارے رب عز و جل نے گھر بنایا اور تمہیں اس کے حج کا حکم دیا ہے تو اللہ عز و جل نے آپ ذرا سنیں کہ پہاڑ پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم مکہ میں آواز لگا رہے ہیں لوگ وہاں موجود نہیں ہیں مگر اللہ نے اس آواز کو سبحان اللہ کیسا روحانی سیٹل لائٹ تھا کہ اس آواز کو توری دنیا میں جتنے لوگ زمین پر موجود تھے سب نے اس آواز کو سنا نہ صرف انسانوں نے سنا جنوں نے سنا پتھروں اور مٹی کے ڈھیلوں نے سنا پہاڑوں ریتیلے میدانوں اور ہر خوشکو تر نے اس کا جواب دیا بلکہ ماں کے پیٹوں میں یعنی ماں کے پیٹ میں جو اولاد تھی باپ کی پشت میں جو اولاد تھی ان سب نے سنا اور سب نے یہ کہتے ہوئے جواب دیا لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریق لک لبائک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریق لک ذرا سنیے یہ کیسی ندا تھی کہ روحیں آواز لگا رہی ہیں انسان جواب دے رہے ہیں اللہ اکبر سنیے آگے اس روایت میں موجود ہے تو آج وہی شخص حج کرے گا جس نے اس دن جواب دیا تھا اے حاجیوں تمہیں مبارک ہو ہزاروں سال پہلے آپ کی روح نے اس حضرت ابراہیم کی ندا پر لبائک کہا تھا بلکہ ایک اور دل افروز بات سنیے فرمایا جس نے ایک مرتبہ اس وقت لبائک کہا تھا وہ ایک بار حج کرے گا جس نے اس وقت دو مرتبہ لبائک کہا وہ دو مرتبہ حج کرے گا جس نے تین مرتبہ لبائک کہا وہ تین مرتبہ حج کرے گا جس نے جس کی روح نے جتنی زیادہ بار اس وقت لبائک کہا تھا وہ اتنی بار حج کرے گا جب ہی کہا جاتا ہے نا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے سبحان اللہ آپ سفر حج پر جا رہے ہیں آپ کی کس قدر خوش مختی ہے دیکھو اے حاجیوں توافِ کعبہ جو ہے نا کعبے کا دیدار کعبے کا تواف کعبے کا قرب یہ کتنی بڑی سعادت ہے اللہ اکبر ذرا سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے حضرت سیدنا وحب بن منبع رحمت اللہ ہی تعالیٰ لے فرماتے ہیں توراج شریف میں ہے کہ اللہ عزبادل بروز قیامت اپنے سات لاخ مکرف فرشتوں کو بھیجے گا جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی زنجیر ہوگی اللہ عزبادل فرمائے گا جاؤ اور بیت اللہ شریف کو ان زنجیروں سے باندھ کر محشر کے میدان کی طرف لے آؤ یعنی کعبہ بھی میدان محشر میں آئے گا مگر پروٹوکول دیکھیں کعبے کا شرف اور اس کی بزرگی دیکھیں کہ سات لاکھ فرشتے بھیجے جائیں گے سونے کی زنجیریں ان کے ہاتھ میں ہوں گی اور وہ کعبے کو گویا اس میں باندھ کر میدان محشر کی طرف لائیں گے اب سبحان اللہ جب کعبے کو کھینچا جائے گا اور ایک فرشتہ کہے گا اے کعبت اللہ چل تو کعبہ مبارکہ فرمائے گا میں نہیں چلوں گا جب تک میرا سوال پورا نہ ہو جائے اللہ اکبر اب کعبہ کیا سوال کرے گا تو فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا تو سوال کر تو کعبہ عرص کرے گا اے اللہ عزوجل تو میرے پڑوس میں دفن ہونے والے مومنین کے حق میں میری شفعات قبول فرماؤں تو کعبہ شریف کو آواز سنائی دے گی تیری درخواست قبول فرمالی سیدنا بحب بن منبع رحمت اللہ ہی طرح لے فرماتے ہیں پھر مکہ مکرمہ میں جو لوگ دفن ہوئے ہوں گے ان مردوں کو نکالا جائے گا انہیں اٹھایا جائے گا چہرے ان کے سفید ہوں گے سب احرام کی حالت میں کعبے کے گرد جمع ہو جائیں گے لبیک کہہ رہے ہوں گے فرشتہ کہے گا ہے کعبہ چل اب کعبہ کہے گا میں نہیں چلوں گا جب تک میری درخواست قبول نہ ہو جائے تو فضائے آسمانی سے فرشتہ پکارے گا تو مانگ تجھے دیا جائے گا کعبہ کہے گا اے اللہ تیرے وہ گناہگار بندے سنیے یہ کعبہ ہمیں بھی نہیں بھولے گا اے حاجیوں تمہیں مبارک ہو اے کعبہ کا تواف کرنے والوں تمہیں مبارک ہو کعبہ کہے گا اے اللہ عز و جل جو لوگ تیرے گناہگار بندے اکھٹے ہو کر دور دور سے غبار آلود ہو کر میرے پاس آئے اپنے اہل و ایال کو چھوڑا اپنے احباب کو چھوڑا انہوں نے فرما برداری اور زیارت کے شوق میں تیرے حکم کے مطابق مناسق حج ادا کیے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے اللہ ان کے حق میں بھی میری شفاعت قبول فرما ان کو قیامت کی گبراہت سے امن میں رکھ اور انہیں میرے گرد جمع فرما دے تو ایک فرشتہ ندا دے گا اے اس میں تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے تیرے تواف کے بعد گناہوں کا ارتکاب کیا اتنے گناہ کیے کہ جہنم ان پر واجب ہو گئی ہے یعنی حج تو کیا مگر حج کے بعد گناہوں سے باز نہ آئے گناہ کر کر کے اپنا ناوائے عمال گناہوں سے بھر دیا بلکہ جہنم واجب ہو گئی اللہ اکبر کعبہ عرض کرے گا اے اللہ میں تجھ سے ان گناہگاروں کے حق میں شفاعت کا سوال کرتا ہوں کہ جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہے اللہ اکبر اللہ ارشاد فرمائے گا میں نے ان کے حق میں تیری شفاعت قبول فرمائی تو پھر وہی فرشتہ ندا فرمائے گا جس نے کی جس نے کعبے کی زیارت کی تھی وہ لوگوں سے الگ ہو جائے محشر کے میدان میں اعلان ہوگا جس جس نے کعبے کی زیارت کی ہے وہ الگ ہو جائے اللہ عزوجل ان سب کو کعبے کے گرد جمع کر دے گا ان کے چہرے سفید ہوں گے جہنم سے بے خوف ہو کر سبحان اللہ اس دن کعبے کا تواف کریں گے وہ لبیق پڑھیں گے فرشتہ کہے گا اے کعبہ چل اللہ اکبر سوچیے منظر کیسا ہوگا اب کعبہ مشرفہ لبیق پڑھے گا اب کعبہ مشرفہ تلبیہ پڑھے گا اور اس کی تلبیہ کیا ہوگی لبیق اللہم لبیق والخیر کلہو بیدائک لبیق لا شریق لک لبیق اور سبحان اللہ پھر یہ کعبہ پرشتے اسے لے کر محشر کے میدان کی طرف جائیں گے سبحان اللہ کعبہ ایسا پیارا اللہ کا گھر ہے جو اپنے گرد تواف کرنے والوں کی شفاعت کرے گا تو جب بھی تواف کیا کرو سبحان اللہ عشق بار آنکھیں ہو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہو کہ اللہ اس کعبے کا تواف ہم کر رہے ہیں کعبے کو ہمارا گواہ بنانا سبحان اللہ کبھی کعبے کے غلافوں کو پکڑنے کا موقع ملے تو آنسو بہا کر کعبے کو بھی اپنے ایمان کا گواہ کر لینا اور عرض کرنا ہے کعبہ مشرفہ ہمیں محشر کے دن بھول نہ جانا اللہ اکبر اے حاجیوں آپ کتنے خوش نصیب ہیں بلکہ جو حج پر نہیں جا رہے وہ اپنے دل میں حج کی تڑپ اور بڑھائیے ذرا سنیے حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں حاجی اپنے گھر والوں میں سے صرف اس کی مغفرت نہیں بلکہ وہ اپنے گھر والوں میں سے بھی چار سو لوگوں کی شفاعت فرمائے گا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے یہ سفر کیسا پیارا ہے خیر سے آ جائیں تو بھی ٹھیک ہے اور اگر اس سفر میں ہی موت آ جائے مرنا تو ہے نا مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں یہ کیسے پیارے شہر ہیں نبی اباک علیہ السلام فرماتے ہیں جو حج یا عمرے کے لیے نکلا اور راستے میں مر گیا اس کی پیشی نہ ہوگی نہ حساب ہوگا اور اس سے کہا جائے گا ادخل الجنہ یعنی تو جنت میں داخل ہو جا ہائے ہائے کیسا مبارک سفر ہے اللہ یہ سفر ہم سب کو بار بار نصیف فرمائے جو جا رہے ہیں سبحان اللہ ان کا سفر رب کریم قبول فرمائے یہ کوئی عام سفر نہیں ہے کہ بیگ اٹھایا ٹکٹ کٹوائی اور چلے گئے نئی جناب یہ مغفرت کا سفر ہے یہ گناہ معاف کروانے کے لیے ہم جا رہے ہیں یہ مغفرت کی خیرات لینے جا رہے ہیں کاش ان تصورات کے ساتھ جائیں کہ آج احرام پہن کے جا رہا ہوں ایک وقت آئے گا کفن پہن کے گھر والوں سے دور ہو جاؤں گا آج کعبے کی زیارت کو جا رہا ہوں کعبے کے سامنے پیش ہونا ہے ایک دن آئے گا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو سوچئے اس دن کے محشر کا میدان بھی ہوگا جب اسی طرح دنیاں بھر کے لوگ ایک میدان میں جمع ہوں گے وہاں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہوگا یہ تصورات کا سفر ہے یہ خیالات کا سفر ہے یہ اپنے آپ کو صدارنے کا سفر ہے بہت سارے احساسات لے کر آنے کا سفر ہے اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا سفر ہے اللہ کریم ہمیں حج مقبول کی سعادت عطا فرمائے بہت ساری احادیث فضائل حج میں ملتی ہیں عرفہ کے دن کی تو کیا بات ہے عرفہ کا جو دن ہوتا ہے نا جس دن وقوف عرفات ہوتا ہے روایتوں میں آتا ہے کہ عرفہ کے دن وقوف کا حال یہ ہے کہ اللہ عزبجل آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے اور آقا فرماتے ہیں کہ تمہارے ساتھ ملائکہ پر مباحات فرماتا ہے فخر فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے اور ارشاد فرماتا ہے میرے بندے دور دور سے پڑا گنڈا سر میری رحمت کے امیدوار بن کر حاضر ہوئے ہیں اگر تمہارے گناہ ریتے کی گنتی اور بارش کے کتروں اور سمدر کے جھاگ کے برابر ہوں میں تم سب کو بخش دوں گا اے میرے بندوں واپس جاؤ تمہاری مغفرت ہو گئی اور جس کی تم شفاعت کرو سبحان اللہ سبحان اللہ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ اس قدر برکتوں والا سفر ہے سبحان اللہ حضرت علی بن موفق رحمت اللہ ہی طلالے فرماتے ہیں میں نے حج کی سعادت حاصل کی کعبہ مشرفہ کا تواف کیا حضر اسوت کا بوسہ لیا دو رکعت نماز تواف پڑھی اور کعبہ شریف کے دیوار کے ساتھ بیٹھ کر رونے لگا بارگاہ الہی میں عرص کی یا اللہ میں نے تیرے گھر کے نجانے کتنی چکر لگا ہے مگر میں جانتا نہیں قبول ہوئے کے نہیں پھر مجھ پر غنودگی تاری ہو گئی غیب سے مجھے آواز سنائی دی اے علی بن موفق ہم نے تیری آواز سن لی ہے کیا تُو اپنے گھر میں صرف اسی کو نہیں بلاتا جس سے تُو محبت کرتا ہے اے اے بلایا گیا ہے نا تو محبت کی گئی ہے بلایا گیا ہے تو نوازنے کے لیے بلایا گیا ہے کریم کے گھر جا کر کوئی خالی نہیں آتا تو اس یقین کے ساتھ جانا ہے کہ انشاءاللہ بخشش ہوگی خیرات ملے گی گناہ معاف ہو جائیں گے اور جتنا وقت ہو سکے حرم پاک میں گزارے کعبے کے تواف زیادہ سے زیادہ کریں یا کبس کم کعبے کا دیدار کرتے رہیں حدیث پاک میں آتا ہے بیت الحرام کا حج کرنے والوں پر اللہ عزوجل ایک سو بیس رحمتیں نازل فرماتا ہے سات تواف ساٹھ تواف کرنے والوں کے لیے اور چالیس نماز پڑھنے والوں کے لیے اور بیس صرف کعبے کی طرف جو نظر کر رہے ہوتے ہیں صرف نظر کرنے والوں پر بھی بیس رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں یہ ایسی مبارک جگہ ہے اللہ ہمیں بار بار اس سفر کی سعادت نصیب فرمائے